اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِدًا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے اب آئی ہے وہ آیت اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے جو عورتوں کی حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے کانٹہ بن کر اٹھک جاتی ہے اَرْضِلَالُ قَوَّامُونَ عَلَ النِّشَاءُ یہ تمہید تھی ساری ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی اَلَيْهِنَّ لَهُنَّ مِسْلُ لَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلْلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاءُ یہ کہہ کے بات چھوڑ دی ہے آگے آئے لَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ اور مزید اس کے لئے ذہنی تیاری کر دی اب آ رہی ہے وہ چیز جو چُبھنے والی چیز ہے مرد عورتوں پر حاکم ہیں یہ میں ترجمہ زور دیکھر کر رہا ہوں یہ قامہ جو ہے قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا کونو قوامین ابلطس اسی سورہ مبارکہ میں یہ آتا جائے گی کونو قوامین ابلطس عدل کو قائم کرنے والے بل کر کھڑے ہو جاؤ قامہ علا کسی کے اوپر سر پر مسلط ہونا یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے عورت نہیں عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے یہ ہے اس کا اصل رول اسی لئے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا اللہ تعالی نے اس کے اندر چکے یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے یقیناً اس کے جذبات کو تو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا آدمی کو ہر انسان مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے عورت چاہتا ہے میری بات چلے اب آخر کار کس کی بات چلے گی یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا اب اگر نہیں ہونا معاملہ اب کس کی رائے چلے گی مرد کی رائے چلے گی تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا عورت کو پہنچے گا لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والف نسیان کا مادہ اللہ تعالی نے عورت میں زیادہ رکھ دیا اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو وہاں پر اس کا نساب رکھا دیا اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شور حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے ان کے حق ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ یہاں بڑی سنک پکڑ ہوگی یہ تو دوسری بات ہے بالکل لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو اس کی صدا اللہ تعالی کے ہاں آپ کو مل جائے گی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے و بما انفقو من اموالہم اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اب دیکھئے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا شادی مرد کی بھی ضرورت ہے عورت کی بھی ضرورت ہے لیکن مرد مہر دیتا ہے عورت مہر وصول کرتی ہے تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے اس کا خرچہ اس کی ذمہ داری ہے اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں بما انفقو من اموالہم فالصالحاتو تو نیک بی بیاں کون ہیں جو کہ ایک یوں سمجھئے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے ایک خاتون خانہ کی جو بہترین رویش ہونی چاہیے وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے فالصالحاتو نیک بی بیاں قان تاتن ایک تو فرما بردار ہوتی ہے شوہروں کی فرما بردار حافظات للغیب غیب میں حفاظت کرنے والیاں یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے وہ تو کام پہ چلا گیا ہے اب وہ کس کی حفاظت میں ہے بیوی کے حفاظت میں ہے اسی طرح بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی جہر موجودگی میں اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے تو تین اعتبارات سے حافظات للغیب حافظات للغیب غیب میں حفاظت کرنے والیاں حفاظت کرنے والیاں شوہر کے مال کی شوہر کے رازوں کی اور شوہر کے عزت کی بما حافظ اللہ اللہ کی حفاظت سے حفاظت ہے تو اللہ کی لیکن جیسے رازق اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے وَاللَّا تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّا اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکش ہی کا زد ہے ہڑ درمی ہے بات نہیں مان رہی ہے اپنی بات مروانی ہے کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے یہ ہے نشوز ذہناً تسلیم نہ کرنا کی میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار کی ہے اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو دائے باتیں فرکشن ہوگی اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا وَاللَّا تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِزُوهُنَّ تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو وَحَجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِعِ دوسرے تنبیح کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیدہ کرلو اور ان کے ساتھ وہ تعلق ذلوشو جو ہے کچھ حرصے کے لئے بد کر دو وَدْرِبُوهُنَّ اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے اس کی اندر جو ہے کوئی ہمارے لئے کوئی جھجک نہیں ہے معاشرطی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لئے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے فَإِنْ عَتَعَنَكُمْ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِ النَّسَبِيرَةِ اب ان پر خامخہ کی زیادتی کرنا پچھلے غصے نکالنا بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا یقیناً اللہ تعالی بہت بلند ہے بہت بڑا ہے